آپ کو دکھاتے ہیں کراچی کی بچہ جیل کم عمر بچے جیل میں کیسے اور کون سے جرم میں آئے اور ان بچوں کے مستقبل کو محفوظ کرنے کے لیے جیل میں کون کون سی سرگرمیاں سکھائی جا رہی ہیں موٹر میکنک کا کام ان کو سکھایا جاتا ہے دینی تعلیم دی جاتی ہے بچہ یہاں سے ریلیز ہو اچھے شہری کی حیثیت سے جا اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کی آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں اسلام علیکم ناظرین اردو پوائنٹ میں ہوں شامدید میں ہوں آپ کا محضبان زہیب منشا آج ہم آپ کو لے کر آئے ہیں بچہ جیل کراچی میں بچہ جیل جہاں پر 18 سال سے کم عمر کے بچے ہیں جو کسی نہ کسی جرم کی وجہ سے جیل میں موجود ہیں اور جیل میں یہ بچے جو کہ ہمارے برائٹ مستقبل کی زمانت ہیں یہ کسی نہ کسی طرح جیل میں تو آ چکے ہیں لیکن جیل میں ان کے مستقبل کو محفوظ کرنے کے لیے یا برائٹ کرنے کے لیے کون کون سی ایکٹیوٹیز کی جا رہی ہیں اور بلحسوس یہ بچے بلکہ پاکستان کے بچے ایسی کون سی چھوٹی چھوٹی حرکتیں ہیں یا ایسے کون سے چھوٹے چھوٹے جرائم ہیں جن کی وجہ سے یہ اپنی فیملی سے کات آف ہوئے اور اس وقت جیل میں موجود ہیں یہ پروگرام اصلاحی بھی ہوگا آپ جیل بھی دیکھیں گے اور آپ یہ بھی جان سکیں گے کہ ہماری زندگی میں کتنی چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہوتی ہیں جو اتنے بڑی بڑے سزا کا موجب بنتی ہیں یا وجہ بنتی ہیں ابھی ہم جیل میں داہل ہو چکے ہیں جیسے ہی آپ جیل میں داہل ہوتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کی انٹری ہوتی ہے اور آپ کی موبائل فون جمع ہو جاتے ہیں اسلام علیکم سیر کیا کیا لکھیں گے سیر اس میں جو اسٹاف ہے اس کی آمد روانگی ہوتی ہے جس کے لابے کوئی بھی جو داہل ہو رہے ہیں جو جا رہے ہیں آ جا رہے ہیں آمد روانگی کوٹ آنے جانے میں ان کی آمد روانگی ہوتی ہے وہ یہاں پہ لکھا جاتا ہے اسٹاف کی لکھی جاتی ہے جو کوٹ جاتے ہیں ان کی لکھی جاتی ہے انجیوز آتی ہیں ہمارے پاس ان کی آمد روانگی ہوتی ہے یہاں پہ انٹری ہوتی ہے سزا کے دوران بچوں کو ایڈوکیٹ کرنے کے لیے ٹرین کرنے کے لیے پروپر کلاسیز کا بھی انقاد کیا جاتا ہے اور یہ کلاس ہے جو کہ پروپر دی جا رہی ہے ان تمام بچوں کو جو کسی نہ کسی طرح جیل میں پہنچ چکے ہیں جیل میں تو آ گئے ہیں اپنی سزا تو کاٹ رہے ہیں لیکن انہیں سکلڈ پرسن بنایا جا رہا ہے کوشش کی جا رہی ہے کہ انہیں ایڈوکیٹ کیا جا سکے کچھ بچے یہاں پر موجود ہیں ٹیچرز بھی یہاں پر موجود ہیں بچوں سے بھی بات کرتے ہیں السلام علیکم کیا نام ہے آپ کا ابو سفیان کتنے دیر ہو گئی ڈائی مہینے اور ڈائی مہینوں میں ابھی آپ نے جو ہے وہ کیا سیکھ ہے جیل کے اندر رہتے ہوئے قرآن ختم کیا ہے مدرس میں ابھی ادھر آئے پہلے وہاں پڑھتے تھے باہر جیل سے پہلے کس کلاس میں ناظرہ پڑھتے تھے کتنی ہے ٹوٹل آپ کو سزا ہوئی سزا نہیں ہوئی ابھی ابھی آئے ابھی ٹرائل میں جی اچھا اچھا چلیں ٹھیک ہے جی السلام علیکم والیکم اسلام کس کیس میں آئے تھے آپ پسٹل کے پسٹل کے جی کیا آپ چوری بغیرہ کر دے تھے نائی 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 ویسے پسٹل کتنے دیر ہو گئی ابھی دس دن ہوں ہے فیضا اچھا دس دن جی تو آپ اکیلے تھے یا ساتھ دوست پہ اکیلے تھا میں تو کیا پسٹل پاس آپ کے پاس ہے برامو دویا تھا اپنی رکھی بولی سوالہ نے اچھا جی کس طرح رکھی کیسے بے کسور اٹھایا پہلے اصل میں پیدا پیوٹ تھا وہ فنگر پرنٹ آیا تھا تو ڈازری میرے پر پسٹل اچھا جی تو ابھی ٹرائل پا رہے ہیں آپ جی کس تھانے میں رپورٹ ہوا تھا کیس جی کلفٹن میں کلفٹن بورٹ پیسن تھانے میں جی اسلام علیکم والیکم اسلام کس کیس میں آیا کتل کیس پر کتنی دیر ہوگی آپ مہینہ مہینہ ہوگی کس کو کتل کیا تھا اللہ کے والن میں بس مار دیا کسی وہ اسی کیس میں آئے گا اچھا جی کس کو مارا تھا دو بندے کو مارا تو در تو کیا بجا ہوئی تھی تھوڑی کہانی پتائیں یہ تو بڑا سینسٹیو آپ تھی ابھی تو آپ چھوٹے سے بچے ہیں اور دو بندے کو مار دیا مالوم نہیں ہے کیا ہوتا در تاک در کشتاش کی لوٹا ہے تم لوگو جیل میں ڈال دیتا لگے نہیں آپ نے کسی کو مارا یا نہیں مارا نہیں مارا نہیں مارا لیکن ابھی ٹرائل پر ہے آپ کا کیس جی ہم بی ٹرائل کس کیس میں آئے آپ وہ کتل کی قیس میں کتل کیس میں ان کے ساتھ آئے آپ جی ان کے ساتھ آئے ہوں اچھا کتنے آپ رہنتی سے اچھا جی کس کا ہوا تھا مڈر ماندر وہاں مددب ایسے کہ ملوہ کشتا وہاں پر سب ہاں ہوں میں مل کے مارا تھا اچھا ایک مہینہ ہو گئے جی تو یہاں پر آپ نے کوئی سیکھ ہے یہاں پر رہتے ہوئے پڑتے ہوئے نہیں یہاں پر کام کیا کرتے تھے آپ کام لیڈی سوٹ کا کام کرتا تھا لیڈی سوٹ کا جی تو کچھ یہاں سوٹ کے حوالے سے کوئی وہ سیکھ ہے ٹیکنیکل کام نہیں وہاں تو ہے تو مگر میں گیا نہیں میں پڑھائی میں بیٹی گیا اچھا جی اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا آریس نواز کس کیس میں پسٹل کی کیس ہے پسٹل آپ کے پاس سے پکڑا کیا تھا نو برامت برامت نہیں ہو تو ان لوگوں نے خود رکھا تھا ہمارے پر اچھا آپ کے یہ ساتھ ہے ایک ساتھ ہے لیڈا لیڈا سے لگو اچھا ایک تو یہ شاکنگ بات بھی ہے جیسے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں لیکن بڑے کیسیز ہیں کسی کے اوپر تین سو دوک ہے کسی سے پسٹل برامت ہویا لیکن کچھ ہیران کن ان تشویشناک باتیں میں جیسے یہ بتا رہے ہیں کہ ان سے برامت نہیں ہو ان کے اوپر ڈال دیا گیا تو ڈالا کیسے گیا میں بائک پر جا رہا تھا گھڑی لی رہے ہیں بادر آباد راستے میں روکا میں کو بولیں ٹولت تھانے پھر میں تھانے گیا پولیسولے کو چھوڑ رہا کیا کہ انہیں یہاں پڑھایا جا رہے ہیں یہاں ہم ان کو ری ہائیبلیٹ تو کری رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ بیسک لیٹریسی کی گلاس دے رہے ہیں جس میں ان کو مختلف یعنی بیسک کیونکہ ان کی فرسٹ سکولنگ ہے اس حوالے سے ان کو چیزیں بتائی جاری ہوتی ہیں سکھائی جاری ہوتی ہیں لیکن جو ہمارا فوکس ہوتا ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ لائف سکلز یہ ویڈیوز ہیں ہمارے پاس اس کے تھرو ہم ان سے یعنی ان کو بتاتے ہیں ان کے مائنڈ کو یعنی ان کے آپس کی کمیونکیشن انڈسٹائننگ اس کے ڈیولپمنٹ ہو سکے ان کے ذہنوں میں جو چیزیں چل رہی ہیں نیگیٹیف ان کو ہم پوزیٹیف کر سکے ہیں کیونکہ ہم نے ابھی یہ دیکھا ہے کہ جو مختلف بچے ہیں یا کسی طرح وہ مختلف جرائے میں مختلا ہیں ان کا سکول سے کوئی اتنا تعلق نہیں رہا ہوگا کوئی کام میں لگا ہوا تھا زیادہ تر کام والے یہ لڑکے ہیں بلکل ایسے ہی ہے کافی ایسے بھی بچے ہیں جن کو ہنر بہت اچھے آتے ہیں مختلف چیزوں میں لیکن کوشش ہماری یہی ہے اگر وہ ساست لکھنا پڑنا بھی سیکھ جائیں تو بہت اچھی بات ہو جائے گی چھوٹے یہ بچے ہیں یہ جیسے ہم سے بھی بڑے شکوے شکایتیں کر رہے تھے کہ کیس ڈال دیا تو یہ آپ سے تو زیادہ کرتے ہوں گے بہت ڈسکس کرتے ہیں لیکن میری جو پرسنل تینک یہ ہوتی ہے کہ میں انہیں یہی سمجھا رہی ہوتی ہوں کہ چلیں جو ہو گیا غلط ہوا یا صحیح ہوا جو ہو گیا وہ ہو گیا لیکن نیکس ٹائم جب آپ باہر جائیں تو آپ دوبارہ اندر نہیں آئیں یہ سوچ کر جائیں ان کے مائنڈ کو ہم اسی لیے کلیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ یہ پوزیٹیف چیزیں زیادہ اچیف کر سکیں ہم سے اسی لیے ہم انہیں بہ آسانی سکھانے میں بھی کامیاب ہو رہے ہیں کہ ہم انہیں وہ چیزیں سکھا سکیں جو یہ باہر سے سیکھ کے نہیں آئیں تو انہیں لکھنا آ سکیں انہیں پڑھنا آ سکیں سب سے پہلے ان کو اپنا نام لکھنا آ سکیں یہ اپنے آپ کو بہتر طریقے سے باہر انٹریڈیوز کروا سکیں آپ ان کو پڑھا رہی ہیں آپ نے کیا observe کیا ہے کہ یہ جو بچے ہیں مختلف جرائے میں مختلا ہوئے کیا وجوہات ہو سکتی تھی نیگلیجنس بچے ہیں ان پر تو ڈالی نہیں جا سکتی پیرینٹس سائٹس پر یا ان کا جو پیرس گروپ ہے یا ان کا جو کلوز سرکل گروپ ہے کیا وجوہات ہوئی ہوں گی کہ ان بچوں کے اوپر اتنی نظر کسی نے نہیں رکھی کہ یہ جیل تک پہنچائے بلکل سر ان کا کہہ لیں کہ بیک گراؤنڈ دیکھیں فیملی پہ ہم یوں نہیں کر سکتے کہ پیرنٹس تو کوشش یہ ہی ہوتی ہے پیرنٹس کی کہ زیادہ سے زیادہ ان کو روک سکیں لیکن ایسا ہوتا ہے کہ سمٹائم ان کی گیدرنگ جو ہوتی ہے وہ غلط ہو جاتی ہے کہ بہار جو یہ آپس میں دوستی چل رہی ہے ان کی وہ غلط ہو جاتی ہے وہ مل جاتے ہیں لڑکے ایسے جو آپس میں ایک دوسرے کو بہکا دیتے ہیں اور ان سے غلط کام ہو جاتے ہیں لیکن اب ان کو اسی لیے ہم یہ ویڈیوز دکھا رہے ہیں کہ اس میں کچھ ایسی چیزیں دکھائی گئی ہیں جس میں دوستی میں جو ہم غلط کر رہے ہوتے ہیں وہ چیزیں ہم سے کیوں ہو رہی ہیں کیونکہ ہمیں اتنی سوچ سمجھ نہیں ہو رہی ہوتی ہے اس ٹائم پر ہمارے مائنڈ میں اس وقت اچھا نہیں آ رہا ہوتا ہے کہ ہماری سوچ جاری ہے کہ یہ دوستی ہمارے لئے اگر اچھی ہوگی اچھی ہے یا بری ہے تو جب تک یہ چیز ہمیں ریالائز نہیں ہوگی تو ہم یہ ای جیسی ہے اس میں اچھا برا سمجھ نہیں آ رہا ہوتا اگر ان کو اچھا سمجھ میں آ جائے تو یہ برا کیوں کریں گے بلکل تو یہ اصل میں یہ جو چیزیں اس کے تھرو ہی ہم ان کو بتا رہے ہیں کہ آپ نے باہر جانا ہے اور اپنے آپ کو کیسے آگے بڑھانا ہے کیسے اپنے مستقبل کو بہتر کرنا ہے اور آگے بھی آپ کو دکھاتے ہیں بچوں کو کس طرح یہاں پر فسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے یعنی ٹرینڈ کیا جا رہا ہے یعنی سکلڈ پرسن بنایا جا رہا ہے جیل کے اندر ہی بچوں کو وکیشنل ٹریننگ اور وکیشنل کورسز کروائے جا رہے ہیں یہاں پر کچھ بچے مجود اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا جمال حسین جمال کس کیس میں آئے تھے آپ سکس مین بچہرہس کا کتنے دیر ہو گئی ہے سانے چار مائنہ تو کچھ رہ صاحب کے پاس تھی۔ یا پی رہے تھے بچھ رہے تھے؟ پی رہا تھا پی رہے تھے تو ابھی یہاں پر کیا سیکھ رہے ہیں آپ؟ یہ سیکھ ہے سب کچھ اچھا یہ پہلے آپ کو آتا تھا؟ سب کو یہی سیکھ ہے؟ آہ hated اچھا چلے آپ باہر چلے جائیں گے تو پھر باہر جا کر یہی کام کریں گے؟ یہی کام کریں گے پہلے کیا کرتے تھے.. آجلی کا کام کرتا تھا سامندر کا اچھا کتنا ہو جاتا تھا روزانہ کا دن کا جال سامندر میں جاتا تھا نا بیس پندرہ ہزار کا تنکہ ملتا تھا اچھا مہینے کا کتنے بہن بھائی ہیں آپ چار بھائی ہیں دو بہنیں آپ چھوٹے ہیں بڑے ہیں اچھا بڑے ہیں چلنجی یہاں پر آپ نے صحیح سیکھ لیا ہے اگر کوئی مزید سیکھنا ہو تو آپ بتاتے ہیں کہ مجھے یہ سکھائیں یہ سکھائیں بتاتا ہوں کس کیس میں آیا آپ تین سو دو کسی کو مارا تھا کتنے دیر ہوگی آپ کو ایک مہین ڈیڑھ مہینوں تک ہوگا کتنے بہن بھائی ہیں تین بھائی تین بھائی کیا سیکھ ہے یہاں پر آپ نے ابھی یہ بنانا سیکھا یہ سب کچھ بنایا تھا ابھی آپ صحیح بنا لیتے ہیں اسلام علیکم بابا جی بچے کیا سیکھ رہے ہیں یہاں پر آپ کی بڑی تعریف کر رہے ہیں آپ سے بڑے خوش ہے بو یہ بچے خوش نہیں میں سے تو پہلے ہمارے کلنل صاحب تھے ان کے بعد یہ آئے ہیں ان کے ٹیم میں جتنا کام ہوا کرتا تھا وہ چیز اب نہیں ہے مگر یہ ہے کہ بچے جیسے آپ یہ دیکھ رہے ہیں جھولے بنے ہوئے ہیں یہ چیزیں بنے ہیں ٹیبلے آج انہوں نے یہ دو ٹیبلے بنائی ہیں یہ چھوٹی سیرو بیٹھتے ہیں یہ بچے شوک کرتے ہیں تو ہم ضرور پھلاتے ہیں پیار محبت سے بھی سکھاتے ہیں ڈاٹ کے بھی دیں اس میں نہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ بیٹھا استاد باپ کے برابر ہوتا ہے آپ کو راستہ سکھا رہا ہے آپ سی کو اسلام علیکم اسلام سر کیا کیا بچوں کو یہاں سکھایا جا رہے ہیں میرا نام خورم رحمان ہے ہم بز میں کرن کے جنام سے ہمارا ادارہ چلتا ہے پچھلے بارہ سال سے ابھی ہم وکیشنل ٹریننگ میں یہ کارپینٹری کی ٹریننگ دے رہے ہیں اور اب ہم نے موٹسائیکل مکینک کی ٹریننگ دینے کا بھی ایک نیا پوژیک لانچ کر رہے ہیں جیل کے اندر ہی اسی ورکشاپ کے اندر ہی ہم نے جگہ منا لی ہے اور انشاءاللہ اگلے ہفتے سے یا آردہ دن میں وہ بھی یہاں پر شروع ہو جائے گا جیل کے اندر آ کر بچوں کو ٹرین کرنا اور کورسیز کروانا یہ آپ کا نیشیٹیو تھا یہ کسی اور کا تھا یہ ملعب ادارے میں ہم پورا ایک کمیٹی ہے اس کی مینجنگ کمیٹی ہے اس ادارے کا مقصد یہ ہی ہے اس کے علاوہ بھی ہم ایک سکول باہر بھی چلا رہے ہیں جیل سے باہر بھی وہ سٹریٹ چیلنز کا سکول ہے شارع قائدین پہ ہے وہاں ہمارے پاس کلاس ون ٹو سیون ہم پرائمری ایڈیوکیشن دے رہے ہیں وہاں پہ ابھی یہاں پر بچوں کی کانسلنگ بھی کی جا رہی ہے بچوں کو قوانین کے بارے میں بھی اتایا جا رہا ہے کہ قانون کیا کہتا ہے تو آپ بہت اچھا کر رہے ہیں کہ چلے بچوں کو بتا رہے قوانین کے بارے میں ابھی ہم نے ابزرو کیا کہ یہ زیادہ در جو بچے ہیں جو ان کا سکول سے کوئی اتنا تعلق نہیں تھا کوئی کسی نہ کسی کام میں لگا ہوا تھا محنت مزدوری کر رہا تھا تو آپ نے کیا ابزرو کیا ہے کہ ان کو اب قانون جو ہے وہ کیا سمجھ آ رہے ہیں اور مقصد کیا ہے ہم نے بھی یہ ابزرو کیا ہے کہ یہاں پہ زیادہ تر ایسے بچے ہوتے ہیں جو مزدوری کرتے ہیں مطلب ایڈیوکیشن سے ان کا کوئی خواستہ نہیں ہوتا تو ایسے بچے جن کا کوئی نہ ہو ان کو ہم فری آف خواست دیتے ہیں جو مختلف بچوں سے بات کی ہے تو انہوں نے ایک شکوش قائد یہ بھی کیا کہ ان پر کیس ڈال دیا ہے اوورال کسی نے کہا کہ تین سو دو مجھ پر ڈال دیا چرس مجھ پر ڈال دی پسٹل مجھ پر ڈال دیا تو اس حوالے سے ظاہر ان کے ایلیگیشنز بڑے اہم ہیں تو قانونی طور پر جب یہ کوٹ میں پریزنٹ ہوں گے تو اس حوالے سے بھی آپ انہیں گائیڈ کر رہے ہیں جی جی ہم ان کو وہی بتاتے ہیں کہ جن کا کوئی وکیل ہے مگر وہ آنے ہی پا رہا تو ان کے میٹرز میں کیا ہوگا کس طریقے سے کیس چلے گا ایک تو وہ آگئی فرام کرتے ہیں اور جیسے آپ نے کہا کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر ڈالا گیا تو ریزلٹ بھی یہی آتا ہے یہاں پہ جتنے بچے ہوتے ہیں وہ نینٹی نائن پرسنٹ اکویٹی ہوکے جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے کیا نہیں کیا وہ تو ڈیسائیڈ کوڈ کرے گی تو کوڈ سے ہی زیادہ تر اکویٹ ہوکے جاتے ہیں بری ہوکے جاتے ہیں جو ان کے اوپر چارج لگی ہوئی ہوتی ہے تو یہ بھی اس کا عصہ ہے کہ مطلب وہ ثابت نہیں ہو پاتا کس کیس میں آئے آپ اوغانی کیس مبارڈر کراس کیا نام ہے آپ کا حافظ عصہ حافظ عصہ ہم نے سنے آپ کی آواز بہت خوبصورت ہے جی ہاں اللہ تعالیٰ نے دیا وے قدرت کی کیا کیا سنائیں گے چوٹا ست آیات سناؤں گا آپ قرآن شریف درود درود سنائیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نشرح لک صدرك ووضع لانکو ذرك الذي انکو ظهرك ورفع لانکو ذکرك فَإِنَّ مَعَ الْعُسُرِ يُصْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانُصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ سَلَكَ اللَّهُ الْعَلِيُ الْعَظِيمُ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ یہاں پر بچوں کو کمپیوٹر کلاسز بھی دی جا رہی ہیں اسلام علیکم کیا سیکھ رہے آپ بچہ ہم لوگ سیکھ رہے ہیں جسے اخبار بنانا پیج میکنگ اور ڈرائنگ کس کیس میں آئے آپ میرا منشایت کا کیس ہے بچوں کو کیا سیکھا رہے ہیں سیکھ رہے ہیں اسے صحیح صحیح سیکھ رہے ہیں ڈسبلن بیس اچھے ہیں بچوں کا ان کو پینٹ سکھا رہے ہیں ورڈ ہوتا ہے ایکسل ہوتا ہے ان پیج پہ اخبار ٹائپنگ صحیح دو دیلی کلاسز ہو رہی ہیں کمپیوٹر کی ہفتے میں چار دن ہوتی ہے ہفتے کے چار دن انٹرسٹ ہے بچوں کا انٹرسٹ ہے سبریڈین بچہ جیل عبدالکریم عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اچھا سر بتائیے گا کہ اس وقت کتنے بچے یہاں پر جیل میں موجود ہیں اور جو بچے ہیں وہ مختلف کون سے ایسے جرائم ہیں جس میں سزا کاٹ رہے ہیں یہاں پہ اس کرائم کو کور کرنے کے لیے یا اسٹراب کرنے کے لیے ہم نے مختلف قسم کے کورسز شروع کروایا ہیں جس میں ٹیلرنگ ہے جو بچوں کو ٹیلرنگ کی جو ہے وہ ٹرننگ دی جاتی ہے ان کو اسکل کیا جاتا ہے موٹر میکنک کا کام ان کو سکھایا جاتا ہے ان کو تعلیم القرآن ہے جو وہاں پہ دینی تعلیم دی جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ان کو مختلف جو ہے وہ پروگرامز آویارنیس کے سیشنز موٹیویشنل سپیکر کے تھرو یہ دیے جاتے ہیں تاکہ جب وہ بچہ یہاں سے ریلیز ہو تو ایک اچھے شہر کی حیثیت سے جا کے باہر اپنی فیملی کے ساتھ زندگی کو درست پر اثر کرے اچھا کتنے جو بچے ہوں گے یا قیدی ہوں گے اوورال جن کی ریشو اتنی ہو کے وہ ریپیٹ کر رہے ہیں یعنی جرائب کو ایک دفعہ وہ ریلیز ہو گئے جیل سے دوبارہ کرائم کر کے دوبارہ آگئے یہ اب سمجھیں کہ 3% یا 4% وہ اس وجہ سے ریپیٹ ہونا کم ہو گیا ہے کیونکہ اللہ کی مہربانی سے ایک اسکل پروگرام یہاں پر شروع کروائے ہیں جو میں نے آپ کو الڈی بتایا ہوا ہے اس کی وجہ سے وہ جب اسکل ہو جاتے ہیں اور جب ان کو موٹیویشنل سپیکر کے ثرو یا جو ہمارے باقی تعلیم القرآن ہے دار القرآن ہے یا باقی جو ادارے ہیں ان کے حوالے سے ان کو تعلیم کی آگئی جو دی جاتی ہے اس کے بعد اللہ کی مہربانی سے وہ ریپیٹیشن کا ریشو جو ہے فور یا فائد پوائنٹ ہے اس سے زیادہ نہیں ہے ابھی یہاں پر ملاقات کا کیا وقت رکھا گیا ہے بچوں کے حوالے سے بچوں کی فیملیز کے لیے دیکھیں ملاقات کا اسٹینڈر وہی ہے صبح آنوار نو بجے سے لے کے شام چار بجے تک ساڑھے چار بجے تک ملاقات کا ٹائم رکھا ہوا ہے اور لوگ آتے ہیں ان کے فیملیز آتی ہیں آکے بچوں سے ملتی ہیں جو کچھ سامان ان کے لیے لاتی ہیں جو بھی ہے براہ وہ یہ ٹائم رکھا ہوا ہے بچے چلیں کسی نہ کسی طرح مختلف جرائم میں آگئے آج کے مرے پروگرام کا مقصد بھی یہی ہے کہ ایک صلاحی پروگرام اور ایک میسیج ہو پیرنٹس کے لیے تاکہ وہ سمجھ سکیں کہ ان کے بچے جو ہیں اب یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں لیس دن ایٹین ہیں اور وہ جیل میں آگئے ہیں ڈیفیننٹلی وہ کسی نہ کسی ان کو تو سمجھ نہیں ہوگی اتنی آپ کا میسیج کیا ہوگا ان پیرنٹس کے لیے بلحصوص ہماری جو آرڈینس ان کے لیے کہ وہ کون سے نوجوانا ایسی گلتیاں کر دیتے ہیں کہ اس کے بعد ان کا پورا مستق بلداؤ پر لگ جاتے ہیں کچھ فیملیز جن کے بچے یہاں پہ ہیں یا وہ فیملیز جو اپنے بچوں کو پراپر ٹائم نہیں دے رہے یا ان کی پراپر دیکھ بھال نہیں کر رہے کہ وہ کون سی ایکٹیفٹیز میں انوالو ہیں ان کی فرینڈز سرکل کو چیک نہیں کر رہے ان کی ٹائمنگ چیک نہیں کر رہے اگر یہ سارے پیرنٹس اپنے فیملیز کو اپنے بچوں کو تھوڑا سا ٹائم دیں گے تو مجھے امید ہے کہ وہ بچے جو ہے وہ غلط رہ رہوی پہ جانے سے پہلے ہی والدین کے کہنے پہ اپنے کسی صحیح ٹریک پہ چل جائیں گے موسیقی